نمسکار سمجھ آت پلس میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں عمرتہ چوہان سرکیوں کے بعد خبر وستار سے پٹھان کورٹ میں آپریشن کے دوران سینہ نے چھہ آتنکیوں کو مار گرائیا ہے ویسے تو سینہ کا آپریشن ختم ہو گیا ہے لیکن قومنگ آپریشن بدھوار تک چل سکتا ہے پٹھان کورٹ میں رکشہ منطری منوحر پرکر نے بتایا کہ سرکشہ بلو نے چھہ آتنک وادیوں کو مار گرائیا ہے رکشہ منطری نے مانا ہے کہ سو رکشہ سمبندی کچھ خامیاں دکھتی ہیں جو جانش کے بعد پتا چلیں گی اور ان خامیوں کو جلد ہی دور کیا جائے گا اس آپریشن میں شہیدوں کے برجنوں کو سرکاروں نے سرکاری نوکری اور 25 لاکھ روپے معافضہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے سیمراجر کی ادھکشتہ میں ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک میں کئی فیصلے لیے گئے کیابنٹ نے پچھلے گہلو سرکار کے کاریکال میں شروع کی گئی ہردیو جوشی پترکاریتہ وشویدیالے کو بند کرنے کے فیصلے پر مہر لگا دی ہے حالانکہ اس میں کاریرات فیکلٹیز کو رائستان یونیورسٹی کے پترکاریتہ اور جن سنچار بھاگ میں تینات کیا جائے گا مہین جنجاتی وشویدیالے کا نام بدل کر گووین پورو جنجاتی وشویدیالے کا اس کا مخیالہ بانتبارہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے کابنٹ میں ریسرجنٹ رائستان سمیٹ کے دوران ہوئے ایم اویو کو دھراتل پر لانے کے لیے جنواری سے مارس تک پرمکھ سچیل سے لے کر سی ایم سر تک سمیشہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سائین ترپتی وشویدیالے ادھے پور نیجی وشویدیالے ہے سائین ترپتی وشویدیالے ادھے پور کی ستاپنا کے لیے آوشک ودھے ایک دوزار پندرہ لے کے آئے سرکار راجستان سوچھے گرامنٹ سکشہ سیوانیم دوزار دس میں ایک آوشک سنسودن کے راجے سرکار نے آج کیا اس راجستان سوچھے گرامنٹ سکشہ سیوانیم دوزار تیرہ میں سمان پدوں پر جو نجی سکشہ سنستانوں میں کام کرنے والے جو کرمی تھے ان کو سمان پدوں پر سموجود کرنے کا پورے میں نتیگت نرنے لیا گیا تھا اس گرامنٹ سکشہ سیوانیم چھتر میں کام کرنے والے وارڈن جن کو پورو کے اندر چطور سنڈی کرمچاری کے روپ میں سموجود کیا گیا تھا آج انہیں ان کی کوالیفکیشن کو دیکھتے ہوئے انہیں کنیش ٹلیپک کے پد پر سموجود کیا جانے کا سنسودن کے راجستان سرکار نے کیا ہے ٹیکسٹائل کے چھتر میں داگا سوٹی اور پولیشٹر کارٹن کے چھتر میں سودیوہ سپنرز پرائیوٹ لیمیٹیڈ بھیل بڑا سودیوہ سپنرز پرائیوٹ لیمیٹیڈ بھیل بڑا پانچ سو پہنتیس لوگوں کو روزگار دینے کے لیے ایک سو پندرہ کروڑ کا نیویس کا ان کا پچتاو تھا ان کو چھے پرتیس ست تک انٹریس سبسیڈی ساتھ ورس تک کے لیے ویدود سلک میں دس ورس تک پچاس پرتیس ست چھوٹ کیپیٹل گوڈز میں پرویش کر پر پیچھتر پرسند کی چھوٹ یہ دینی کا نینے آج کیا ہے موٹے طور پر سوبے کی سی ایم واسندرہ راجر پارچی کے راشتری ایس ایس سنگٹھن منتری ویس ستیش بی جی پی آلکاوان امشاہ کے آواغمن کی تیاریوں کو انتین روپ دینے میں جھٹے ہیں اسے سلسلے میں سی ایم اور منتری ویس ستیش نے پردیش پتا دیکاریوں کے ساتھ بیٹھک لی توہیں شہر بھاسپاد دھکشہ سنجا جیم نے بھی ایک بیٹھک شاہ کے لئے نکالی جانے والی سواگت ریلی کو انتین روپ دیا ہے خبر ہے کہ شہر بی جی پی جی پر ایئرپورٹ پر امشاہ کا بھاو سواگت کرے گی اور ایئرپورٹ سے بی جی پی مکھیالے تک کئی ثانوں تک ان کا ونندن کا دور چلتا رہے گا چکستہ منتری راجند راٹھار نے بھاما شاہ سواسپیما یوجنا اور آروجی رائسان ابھیان کے سمکشہ بیٹھک مانگلوار کو کی جس نے پردیش کے سبھی مکھی چکستہ سواسط ادھکاریوں کو درشان نردیش دیے گئے چکستہ منتری نے سبھی سے کہا ہے کہ وہ سبھی ملکر چکستہ سنسطانوں کی کھانے کو دور کرے ساتھی نردیش دی ہی کہ سبھی سی ایم اچھو اپنے سلے کے سواسط سنسطانوں پر پرشاسنک نیاندر لگے اور مریضوں کے علاج کی بیوستہ سنشت کرتے ہیں جنہی راٹھار نے موجود ادھکاریوں سے بھاما شاہ سواسپیما یوجنا کا بیعاپک پرسار کرنے پی 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 موڈ پر دیر چکستہ سنسطانوں کا آوچک نیوکشن کرنے کو ہی کہا ہے پردیش کے سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے آنے والے باہری راجوں کے مریضوں کو مفت دبا اور جانچ یوجنا کا فائدہ نہیں ملے گا سواسپیما نے حالی میں لاغ ہوئی بھاما شاہ سواسپی یوجنا کے بعد اس کے آدے اشاری کیے ہیں چکستہ منتری راجندر آٹھار نے کہا ہے کہ پردیش بازیوں کے لیے شروع کی گئی یوجناوں کا فائدہ پراتمکتہ کے آدھار پر جنتہ کو ملے اسی ادھشیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے مریضوں کے فائدے کے لیے بیما کمپنیوں سے قرار کیا گیا ہے جس کے تحت سرکار ہر دن بیما کمپنیوں کو ایک کروڑ ایک لاکھ روپے کا پریمیم دے رہی ہیں سوبے کے مریضوں کو یوجنا کا فائدہ ملے یہ پراتمکتہ ہے مفت دوہ یوجنا کے لاب کچھ کئی کچپے دوسرے پردیشوں کے لوگ بھی اٹھاتے ہیں جو اپنے اپنے پردیش میں بھی انہیں یوجناوں کا لاب اٹھاتے ہیں دورہ لاب نہیں اٹھا پائے اس کے لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو وقتی آئے چونکہ بہمہ شاہ سواس بیما یوجنا کا آگاز ہو چکا ہے اس لئے اپنا کارڈ لے کر آئیں تاکہ بہمہ شاہ سواس بیما یوجنا کے مردم سے ہم بیما کمزنے سے ریمرشمنٹ لے سکے صوبے میں ریفائنری سمیت کئی ماملوں پر سیاسی بیانبازی کا دور جاری ہے پورو سی ایم اشوک گہلوت اس ماملے میں سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ یہ بسندرہ سرکار کے منطری بھی پلٹوار کے موڈ میں ہیں سنصدیہ کاری منطری راجن راتھوڑ نے کہا ہے کہ کانگرس میں گہلوت اس وقت ہاشیے پر ہیں وہ خود کو میڈیا میں بنائے رکھنے کے لیے انرگل آروپ لگا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ گہلوت نے ریفائنری کے گھاٹے والا ایم او یو کو سائن کیا تھا جسے راجن سرکار نے لاکھ شرطوں پر لانے کا پیاس کیا ہے انہوں نے گہلوت پر غلط بیانبازی کر جنتہ کو بھرامیت کرنے کا آروپ لگایا ان کے بیانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی نہیں آم جن الکیپنے سے لینے لگ گیا کیونکہ کسی بیان پر کوئی تکھیں نہیں رکھتے وہ کبھی کہتے ہیں کہ ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہیں اس کا کوئی ان کے پاس ثبوت آدھار نہیں بینہ آدھار کے انرگل بیان دینا اس راجستان کی راجتی کی سنسکرتی پورو میں نہیں رہی ہے کم سکر پورو مکہ منطری اس طرح پر اب نئی سنسکرتی پرارم میں مانیا غلط سامنے پہلے بھی کئی بار کیے یہ نئی سنسکرتی ہوئی پرارم کر رہے ہیں انہی کو مبارک شریگنگرنگرزلے کے گھڑسانہ گرام پنچائت کے بیٹھک میں اس وقت جنگ کا کھاڑا بن گیا جب پنچ اور سرپنچ آپس میں بری طرح علج گئے پورا معاملہ گرام پنچائت چوبی سے اس گھڑسانہ کی سادھانس بیٹھک کا ہے جہاں سرپنچ اور ورڈ پنچ میں ہاتھا پائی ہو گئی بیٹھک میں ایک دوسرے پر کورسیاں فیک ہی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ جھڑپ میں گھائل ورڈ پنچ کو اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا معاملے میں سرپنچ کیا کہنا ہے کہ ورڈ پنچ کی لڑنے بیٹھک میں گھنڈا گرد ہے جسے لے کر تقرار ہوئی تو وہیں گھائل ورڈ پنچ کی مانے تو اس نے اپنے ورڈ کے لئے نرے گا میں کام کی مانگ کی تھی جسے لے کر سرپنچ اور واقعی صدس سے انہیں اس پر دھوا بول دیا وحرحال اس معاملے میں آروپ پر تیاروپ جاری ہے دونوں ہی پاکش خود کو بے قصور بتا رہے ہیں مٹنگ چلتے چلتے پہلے پانچ کی ممبر صاحب ہے مارے رکھنی درگور ان سے بیس باجی ہو رہی تھی وہ یوں بول رہی تھی کہ آپ نے ہمیں بندنام کر رکھا یہ کر رکھا تو وہ بیس باجی شاند ہو گئی اس کے بعد مٹنگ لگ بگ ختم ہوئی چکی تھی آدھے ممبر جا چکے تھے اور میں بھی اور لگ بگ یہ جو لیڈیز یہاں موجود ہے ممبر صاحب یہ تھے موقع پہ وہ کہ پانچ والے ممبر اور نو والے ممبر صاحب ہیں ہماری تو ترام جی ان کے آپس میں بیس باجی ہو رہی تھی وہ نو والے بول رہے تھے پانچ والے کو میرے کو بتا رہے کہ میڈم یہ میرے وارڈ کے نرے گا کے فورم ہے جو پانچ والے ممبر صاحب کیوں لے گیا دے یہ تو غلط بات ہے بھی سیتہ پور سے ہم بھاڑے تک جائپور میٹرو کے دوسرے فیز کے روٹ کے لیے جائپور میٹرو پربندھن نے سجھاووں کے لیے آخری تاریخ بڑھا کر 31 مارچ کر دی ہے میٹرو پربندھن نے 31 مارچ تک جنتہ سے سجھاو دینے کو کہا ہے آپ کو بتا دے کہ دوسرے فیز کے روٹ کے لیے پربندھن نے 31 دسمبر تک سجھاو آنے تھے لیکن پربندھن کے پاس مہز تیر سجھاو آئے ہیں جس کے بعد جائپور میٹرو پربندھن نے اس کے آخری تاریخ بڑھا دی ہے جو بھی سجھاو اس دوران آئیں گے انہیں ایک کنسلٹنسیگ کمپنی کو سوپا جائے گا تاکہ ان میں سنچودھن کا سجھاو پر منتھن کیا جا سکے اپنے گروکل کی نابارک شاترہ کی یون اتپڑن کے عاروپ میں سوا دو سال سے جوتپور جیل میں بند آسارام کے زمانہ تیاشکہ پر فیصلہ تو تین دن بعد آئے گا لیکن جیل سے باہر آنے کے امیدوں نے ان کے خوشی بڑھا دی ہے کوٹ میں پیشی کے لیے آئے آسارام کے چال اور چہرے دونوں بدلے بدلے نظر آئے خوشی سے چہٹتے ہوئے آسارام نے چھپی بجا کر دعویٰ کیا کہ وہ بائزت بری ہوں گے اور جلد ہی زمانت پر جیل سے باہر ہوں گے آج جو رائشتن اچھے نیالے نے اٹھارہ بارہ دوزر پندرہ کو آدیس دیئے تھے کہ ڈیفینس کی جو دستاویجات ہے ان کو اصل کو منگویا جائے اور جو تابع اترازات ریکارڈ پر لیے گئے ہیں اسے کھنڈت کر دیا رائشتن اچھے نیالے نے اس لیے اب اس بات کی آوستکتہ ہو گئی ہے کہ ہم نے جو رائشتن اچھے نیالے کے آدیس کی کمپلائنس کے لیے اپلیکیسن لگائی تھی اس کا جباب ابیوزن پرس دینا چاہتا ہے سیکرززلہ مکھیالے کے چندرپورا بائی پاس پر ایک مہلا کا شب نگ نوستہ میں برامد ہوا مہلا کے شب ملنے کے بعد علاقے میں سنسنی فیل گئی شب ملنے کے سوشنا پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچے پولیس نے شب کو قبضے میں لیا ہے کہا جا رہا ہے کہ مہلا کی گردن میں بجھلے کے تار بندے ملے جسے یہ آشنکہ جتائی جا رہی ہے بائی سروج نام گدا ملا ہے پولیس نے مہلا کے ساتھ بشکرم ہونے کے آشنکہ جتائی ہے کھلہال پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر ہر اینگل سے ماملے کی جانش شروع کر دی ہے دیولی میں ہوا کہ ہتیا سے سنسنی فیل گئی سوشنا پولیس موقع پر پہنچے اور شب کو اپنے قبضے ملے لیا گھٹنا جوتی کونے کے پاس کی ہے جہاں ہوا کی لاش ملی پولیس نے بتایا کہ وقت صرف پتھروں سے کچل کر اور گلہ ریت کر ہتیا کی گئی ہے مدد کی شناک نہیں ہو پائی ہے موقع سے شراب کی بوتلے بھی ملی ہے پولیس ماملے کی جانش میں جھٹ گئی ہے لوسن نکھ بیواہیتہ نے فانسی کے فندے سے لٹا کر اپنی جان دے دی ماملہ کھڑگاؤں کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیواہیتہ کا پتی صبح کام پر گیا جب شام کو لٹا اس کی پتنی کی لاش فانسی کے فندے سے لٹکی ملی گھٹنا کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی شب کا بوس ماتم کرایا پھر انتنگ سنسکار کے لیے پرجنوں کو شر سوپ دیا وہیں پیہر پکس نے ساساسور اور پتی کے خراب دہیج ہتیا کا ماملہ درج کرایا ہے پولیس ماملے کی جانش میں جھٹ گئی ہے البر میں ڈاکٹر کے گھر آئی یوٹی نے فانسی لگا کر خودکشی کر لی سوچنا ملتے ہیں پولیس موقع پر پہنچی شب کو اپنے قبضے میں لے لیا گھٹنا لاج پتنگر علاقے کی ہے جہاں یوٹی کی لاج پنکھے سے لٹکی ملی گھٹنا کے وقت ڈاکٹر سنی ہی آدب ہسپیٹل گئے تھے مداز جورہ کی یوٹی اور ڈاکٹر سنی ہی آدب نے ایک ساتھ پڑھائی کی تھی اور دونوں میں گہری دوستی تھی یوٹی اس صبح سہی ریواری سے الور آئی تھی ملتا کے پاس جمہو طبی ایکسپریس کے ٹرکیٹ بھی برامد ہوئی ہے پولس ماملے کے جانچ میں جھٹ گئی ہے ایک آنے سنٹرل جیل پریشاہ سے نے ایک بار پھر سوالوں کے گھیرے میں اس بار ماملہ قیدی کی سوسائٹ سے جڑا ہے جنہیں کی سنٹرل جیل میں قیدی نے بات روم میں فندہ لگا کر خودکشی کر لی بتایا جا رہا ہے کہ قیدی لیلو سونی اور فلالیت سونی نے مانسک تناو کے چلتے ایسا قدم اٹھایا قیدی کا ٹی بی اور مانسک بیماری کا علاج چل رہا تھا اسے پچھلی بار تیس دسمبر کو ڈاکٹروں کو دکھایا گیا تھا سہیک جیلر کے مانے تو لیلو مادک پدارت انٹی پی ایس ماملے میں پچھلے ارثارت سالوں سے سزا کارت رہا تھا قیدی کے پریجن جیل پریشاہ سے نے اس ماملے کو لے کر نیا ایک جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں جیابر کے سوڈالا علاقے میں تکربن کے خلاف کوئی کاروائی پر خاص اب عوال دکھا گیا لوگوں نے نگر نگم کی کاروائی کا زبادست طریقے سے ویروت کیا ہنگامے کے بعد کاروائی روکی جانے کی خبر ہے دراصل ایک آباد بہومنجلہ امارت کو تونے کی کاروائی کی جارتی زیستہ ویروت کرنے اوپرے بلڈنگ مالک اور سانیے لوگوں سے پولیس و نگم کے دستے کی اچھی خاصی جھڑک ہو گئی نووت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اس سائے لوگوں نے میندور پر جام لگا دیا ہزداران جا پولیس نے پردشن کاریوں کو ہٹانے کی کوشش کی تو محول بگڑ گیا پولیس نے آدھا درچن لوگوں کو شانتی بھن کے عروف میں بھی گرفتار کر دیا جہاپردش کانگرس نے جہاپور کے موٹو کا باس میں جیڈی کی کاروائی کا ویروت کیا وہیں گریبوں کے آشیاں نے اجاڑے جانے پر کاروائی کو لے کر کانگرس نے سراسل سے غلط بتایا جیڈی کی کاروائی پر بڑا پرشن چن بھی لگایا جیڈی کی کاروائی سے پرویابیت سہکڑوں لوگوں نے جم کر دیروت جتایا اور ڈی ایم کو گیابن سوپ کر مانگ رکھی کہ ان کے آشیاں کو بخش دیا جائے ماملا راجعباس گرام پنچایت کے موٹو کا باس گاؤں کا ہے جہاں دشکوں سے بسے لوگوں کے پاس سوسائیٹی اور پنچایت کے پٹے ہاتھوں میں دھر ہی رہ گیا اور جیڈی کی بلدیزیا نے ان کے آشیاں نے خود کہہ سنہس کر دیا اب سڑکوں پر کھولے میں پڑے ان لوگوں نے پنرواز کی مانگ اٹھائی ہے شریگنگا نگر کوت والی تھانے میں تینات ایک ایسائی کے خلاف کچھ لوگوں نے موچا کھول دیا گھسائی لوگوں نے شریگنگا نگر ایسپی کو گیابن سوپتے ہوئے ایسائی سندیپ کھیچڑ کو سسپینٹ کرنے کی مانگ کی آروپے کے کوت والی پولیس تھانے میں نیوک پرسکشو ایسائی سندیپ کھیچڑ نے اپنے دکار شیطر سے باہر جا کر پرانی آبادی کی رہنے وادی کونم شرما کے گھر میں گھوس کر مار پیٹ کی لوگوں نے ماملے کی جانچ ایسے کرانے کی مانگ کی ایسائی سندیپ کھیچڑ کو نیلمبک کرنے کی ہی مانگ کی گئی فیل ہالوکنگ ایک چھوٹس بریک کے لیے جل دوڑتے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے پڑھتے آگے تیوری میں مار پیٹ کی گھٹنا کے پیروز میں بھارتی کسان سنگ پترکار سنگ نے پردرشن کیا سنگٹنوں نے تیوری مدھانے اور اوسیا قسمیں وازار بند کرا کر ناراض گے جتا ایماملہ جھوٹور فلوڈی نیشنل ہائیوے کا ہے جہاں رات کو پترکار زلاپرمو کے پی اے سمی تین لوگوں کے ساتھ ٹلکرمی ٹھول کرمیوں نے مار پیٹ کی تھی کسان سنگ نے آروپی ٹھول کرمیوں کے نگر پرشد میں جمکر ناربازی کی اور کارروائی کی مانگ کی وار چالیس کے کانگرسی پارشد پنکٹ کے بھائی اور پور پارشد بنکی پر صفائی کرنے سے مار پیٹ کاروک ہے نگر پرشد آیوک کے کارروائے میں پردرشن کرتے ہوئے صفائی کرنے نے پور پارشد کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ساتھی بودواد تک کارروائی نہیں ہونے پر اندرورن پیچھے تابنی دی پھرک صفائی کمچاری امر نے آیوک سے شکایت کیا جس میں پور پارشد پر بھینا وجہ مار پیٹ کارروپ ہی لگایا آیوک نے کارروائی کاشواسن دیا ہے جاپر میں گریٹ پر بڑھانے کی مانگ کو لے کر آئیوید نرسز کا دھرنا جاری ہے آئیوید نرسز اسوسییشن کے بینر تلی آئیوید نرسز ہے شہید سکارہ کے پاس دھرنے پر رہتے ہیں آئیوید نرسز نے بیبھاک پر اندیکی کارروپ لگایا ہے اسوسییشن کے پردادی کارروپ لگایا ہے کہ ان کے بھرنے کو 21 دن ہو چکے ہیں اپنی مانگو کو لے کر آئیوید نرسز آندولن لگاتار کر رہے ہیں لیکن بیبھاک کے طرف سے اب تک باتچیت کا پرستاو نہیں ہایا ہے آپ کو بتا دے کہ آئیوید نرسز گریٹ پر بڑھا کر 42 روپے کرنے کی مانگ کر رہے ہیں جالور میں کالج میں سوبدائے مہیا کرانے کی مانگ کو لے کر چھاتروں نے پردرشن کیا سرکاری کالج کے چھاتروں نے چھاتر سن کے بیانر تلے اپنی مانگو کو لے کر پردرشن کیا چھاتر کالج کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے کالج میں چھاتروں کے لیے بہتر سوبدائیں نہیں ہیں یہ کہنا ہے چھاتروں کا چھاتروں کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں لیکن بیبھاگ اس طرح دھیان نہیں دے رہا ہے چھاتروں نے چیتابنی دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ آن دولن جاری رکھی ہے رازانی کے جھوٹ وڑت ہانا علاقے میں ستھت ایشیا کے بڑے شاپنگ مال میں شمار ٹرائٹن مال میں بھیشن آگ لگ گئی آگ مال کے بیسمنٹ میں ستھت ریڈیویٹ کپڑوں کے دو شروع میں لگی آگ لگتے ہی مال میں لگا فائر سیفٹس سسٹم کا الارم بجھنے لگا جس کے بعد اہتیات کے طور پر آٹھ منزل آنچے مال کو خالی کر آیا گیا آگ کی سوچنا پر موقع پر آٹھ دمکل کی گاڑیاں پہنچی اور دو گھنٹے کے قریمہ شکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا آگ لگنے سے کروڑوں روپے کے نقصان کی سمبھاونا چتائی جا رہی ہے رشوت کے انیس سال پرانے معاملے مہدائپور کے بھرشت اچار نیوارن معاملات کے کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے کوٹ نے اپنے فیصلے میں تتکالن مہیلہ سرپنچ کو دو سال کے قید اور پچیس ہزار روپے جرمانک کی سزا سنائی ہے آپ کو بتاتے گئے انہیں سال پہلے جتورگرد زلے میں باسی کی مہیلہ سرپنچ پوش پاس شرمہ نے پٹا جاری کرنے کے بدلے میں پانچ ہزار روپے فریادی سے مانگی تھی جس کے شکایت فریادی نے بھرشت اچار نیروڈھک بیورو میں کی اس پر بیورو کی ٹیم نے جنابت طریقے سے مہیلہ سرپنچ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا ملوڑا کے عرصے بیاس علاقے میں ایک مکان سے چوروں نے پانچ لاکھ روپے کا سامان چوری کر لیا پڑیت مکان مالک نئے سال کے موقع پر باہر گھومنے گیا تھا اسی بھی چوروں نے اس چوری کی بارداد کو انجام دیا جب مکان مالک اپنے گھر پہنچا تو چوری ہونے کی بات پتا چلی پڑیت مکان مالک نے تھانے میں معاملہ درش کر آیا ہے چوکیدار پر چوری کا شک جتا ہے جارہا ہے جوٹ پر میں دمپتی نے خریداری کے بہانے جوالری شوروں میں رکھے سونے کے زیوروں پر ہاتھ صاف کر دیا چوری کی پوری وعداد سیسٹیوی کیمرے بقیاد ہو گئی معاملہ کالا جوالری شوروں کا ہے جہاں پتی پتنی نے زیور خریدنے کا بہانہ کیا اور سونے کی دو چین چوری کر لے بھاگے اور یہ پوری وعداد سیسٹیوی کیمرے بقیاد ہو گئی پر اس نے سیسٹیوی کیمرے کے فٹیج اپنے قبضے میں لے لیے ہیں آروپیوں کے تلاش شروع کر دی ہے خبر بارہ سے جہاں سونے کی تھگی کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملہ راون چوک علاقے کا ہے جہاں ایک مہلہ سے تھگوں نے سونے کی صفائی کی نام پر پانچ سولے سونے کی تھگی کو انجام دیا بتایا جارہا ہے کہ پہلے تھگوں نے مہلہ کی پیتل کے بلتن کو سافت کیا جس سے مہلہ پر بھاویت ہو گئی پھر بعد میں اس نے پانچ سولے سونے کی جہنے کو ساکھ سرنے کی لیے دے دیا موقع پا کر تھگ گہنے لے کر فرار ہو گئے پیڑت مہلہ نے بارہ کوتوالی تھانے میں معاملہ درج کر آیا مہلہ کے در شکایت پر سبوں کی تلاش میں جھٹ گئی ہے جنجروں کی پیساؤں پسنے میں پٹواری کو رنگے ہاتھ اور رشوت لیتے دھر دبوچا گیا ایسی بھی جنجروں نے کاروائی کرتے ہوئے پٹواری کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا پٹواری نے ساڑھے چھہ ہزار روپے کے رشوت مانگی پتایا جا رہا ہے کہ پٹواری نے رشوت پرکی کی کاروائی نہیں کرنے کی عوض میں مانگی تھی جس کے شکایت پریبادی نے ایسی بھی کو کیا اور پٹواری کو رشوت لیتے موقع سے بھر دھر 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 چالیا بیانہ پولس نے نو پشو تسکروں کو گرفتار کیا ساتھی پشو سے بھر تین منی ٹرک کو زبط کیا ہے تیس پشو کو موقع کر آیا گیا ہے بیانہ کوتوالی پولس نے بتایا کہ تیس پشو کو منی ٹرک میں بھر کر یو پی کے طرف لے جائے جا رہا تھا اسی دوران پولس نے ٹرک کو پکڑ لیا فیلال پولس نے ماملے میں آگے کی کارروائی شروع کر دی ہے پٹابگڑ پولس نے پونے چار کلو فیم کے ساتھ تسکر کو گرفتار کیا افیم کی کل قیمت مارکٹ میں غریب دو لاکھ روپے آنکی جاری ہے تسکر ایم پی کا رہنے والا ہے جو پٹابگڑ بس ٹرک پر افیم بیچنے جا رہا تھا لیکن اپنے منصوبوں میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی وہ پولس کے ہاتھیں چڑھ گیا آروپی نے بتایا کہ وہ افیم رتلام سے لائے تھا اور جودپور کے کسی شخص کو پٹابگڑ بس ٹرک پر بیچنے جا رہا تھا پولس نے آروپی کے خلاف انڈی پی ایس ایک کے تحت معاملہ درج کر آگے کی کارروائی شروع کر دی ہے حرمانگر زلی کی سانگری آپکاری پولس نے شراب تسکروں کے خلاف کارروائی کی پولس نے گیس ٹرنکر سے خرید پچیس لاکھ روپے کے شراب برامت کی مخبت کی سوشنا پر کارروائی ہوئی حرمانگر روڈ تول ناکا کے پاس یہ کارروائی کی گئی جو ہمارا اس نمبر کے گیس ٹرنکر کو روکا گیا تلاشی لے گئی تو اس میں پات سو دس پیٹی پنجاب نرمیت انگریزی شراب برامت ہوئی جس کی قیمت کری پچیس لاکھ روپے ہیں پولیس نے شراب تسکری کرتے ہوئے چھتیس گھڑنیوازی ٹرپ چالک جسون سنگھ خلاسی ہرجندر سنگھ کو گرفتار کیا ہے تو انک میں ونویواک نے خنان مافیا کے خلاب بڑی کاروائی کو انجام دیا راوالی پہاڑی کے کچھا بندہ علاقے میں ونویواکی ٹیم نے دوش دی جہاں باری ماترہ میں ویس فوٹک برامت ہوا ونویواکی ٹیم نے موقع پر بم نیروڈک دستے کو بلائے پہاڑوں میں لگے ویس فوٹک کو ڈیفیوز کر آیا خنان مافیا پہاڑوں میں بڑے بڑے پتھروں کو توڑنے کے لئے ویس فوٹک کا استعمال کرتے ہیں جہاں بچوں سے مزدوری کرائی جا رہے تھے بچے بنگال اور بیحار سے لائے گئے تھے جن سے فیکٹری میں صبح سے لے کر دیر رات تک آرہا تاری کا کام کرایا جا رہا تھا خبر پر پولیس نے مانکستری یونٹ اور چائن نینٹے مدد سے چھاپی ماری کی اہا مکانے بارہ بچوں سے کام کرایا جا رہا تھا پولیس نے موقع سے دو ٹھیکے داروں کو بھی گرفتار کیا ہے سیکر مینٹی ہیومن ٹرافیکنگ یونٹ اور بال کلیان سمیتی نے قریب آدھا درجن ہوتلوں پر چھاپی ماری کی کاروائی کی یونٹ نے کاروائی کے دوران قریب گیارہ بالمزدوروں کو رہا گیا اچانکہ اس کاروائی سے ہوتل سنچالکوں میں ہڑکم مچ گیا ہوتل سنچالک تو بھاگ کھڑے ہوئے مکت کر آئے گئے بچوں کو بال کلیان سمیتی کے حوالے کیا گیا اس کے ساتھ ہی سبھی بچوں کی پرجنوں کو سوچت کر لیا گیا ہے جن بچوں کے پرجن نہیں ہے ان کے رہنے اور پنرواز کی بوستہ بال کلیان سمیتی خود کرے گی بال کلیان سمیتی سنچالکوں نے دوشی ہوتل سنچالکوں خلاف کاروائی کی بات کہی ہے ہنڈولی میں وقت پر نہروں میں پانی کے سپلائی نہیں ہونے کی وجہ سے اس سال گیہوں کی بوائی کا رقبہ گھٹا ہے یہی وجہ ہے کہ کسانوں کا روزہان اس بار سرسو موں کی بوائی کی طرف زیادہ رہا ہنڈولی اور نینوہ اپکھنٹ شیطر میں اس بار نہروں میں ماکول پانی سپلائی نہیں ہونے کا دنش شیطر کے کسانوں کو بھوگتنا پڑ رہا ہے لہذا کسانوں کو اچھے دام دینے والے گیہوں کا رقبہ کافی گھٹا ہے کھرشی انویشک کی مانے تو پچھلے سال ایک لاکھ آٹھ ہزار پانسو اکتیس ہکٹیر میں گیہوں کی بوائی کا آکڑا تھا جبکہ اس بار ہنڈولی میں بیاریس ہزار اکھتر ہکٹیر میں ہی گیہوں بویا گیا نینوہ میں چیہ سٹھ ہزار چارسو ساٹھ ہکٹیر پر گیہوں کی بوائی درج کی گئی کھرشنگڑ کے پاس بنی نمبر میں ٹولناکے پر سویدھاؤں کا ٹوٹا ہے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے ٹولناکے پر مولپو سویدھاؤں کے بجائے پریشانیوں کا عالم ہے سڑکے ٹوٹی ہیں جگہ جگہ کانچ بکھ رہے ہیں ٹول بوپر بچھائے گئے کمچاری کام کم کرتے ہیں زیادہ باتیں کرتے ہیں لہٰذا ٹول پر واہنوں کا جام لگ جاتا ہے شکایت کوئی کرتا ہے تو دادا گیو دکھائی جاتی ہے اور ٹول کمپنی کا خود کا بھون ہونا چاہیے لیکن ٹول بسولی کا کام دوئے کے ڈبرو پر نیچے چل رہا ہے ٹول ملاکر ٹول کی بسولی پوری ہوتی ہے مگر سویدھاؤں کا نام و نشان نہیں ہے بہانا میں بدحال سڑکے لوگ کے لئے مصیبت کا سبب بن گئی ہے بہانا سے کل ہڑواز کے طرف جانے والی سڑکے بدحال ہے یہی حال حساس سے بھالوٹ کی طرف جانے والی سڑک کا ہے جس کی اب تک مرمت نہیں ہوئی ہے بدحال سڑکوں کی وجہ سے آئے دن حادثے ہو رہے ہیں لوگ کا رہا چلنا مشکل ہو گیا ہے گرامین اس بارے میں کنجلللی اعظی کاریو سے کئی ور شکایت کر چکے ہیں لیکن سڑکوں کی حرصو دھرنے کے لئے اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہلوہ میں کیمیکل ملے پانی کی وجہ سے ہنسرور باندھ کا پانی زہیلہ ہو گیا ہے فیکٹری سے نکلنے والے کیمیکل ملے پانی کی وجہ سے باندھ کا پانی پردوشید ہو گیا ہے پانی کا رنگ بدل گیا ہے پانی سے بدبو آتی ہے جس وجہ سے لوگ پریشان ہیں ہنسرور باندھ بارش کا پانی کٹھا کرنے کے لئے بنایا گیا تھا اگیارہ گاہوں کے پاس بنے اس پان سے کسانوں کو سنچائی کے لئے پانی مہیا کر آیا جانا تھا لیکن فیکٹری سے نکلنے والے رسائیں نے پانی کو زہریلہ بنا دیا سیکر نگر پردوشید پردوشن پر بہت تحصیل پریشاسن نے اسے کاروائی کرتے ہو پولیثین ہٹاو ابھیان چلائے اس دوران کا ایک ونٹل پلاسٹک کیری بیک زبط کیے گئے وہی آباد چائنیز مانجھے کابی زکھیرا برامد ہوا بازار میں ٹیم پیس چھاپے مار کاروائی سے چاروں طرح بھڑ کمپ مچ گیا بتا جارے کہ ابھیان ابھی بھی جاری رہے گا راہستانی یونیورسٹی کے چھاتروں کے لئے اچھے خبر ہے یونیورسٹی کی لائبریری کا وستار کیا جارہا تاکہ پڑھائی چھاتروں کو پڑھائی میں کوئی سوویدھا نہ ہو چھاتروں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے لیکن اب لائبریری کے وستار سے چھاتروں کو سوویدھا ملے گی قریب 300 سے 350 چھاتر بیٹھ کر یہاں پڑھائی کر سکتے گی شاپورہ میں پٹھان کو ٹھملے میں شہید بھارتے جوانوں کو شردھانشلی کے لئے وشال کینڈل مارش نکالا گیا کینڈل مارش میں ہندو مسلم اکتہ کی مثال دکھی کینڈل مارش شہر کے کئی جن پرتلیدی سنسے ہی سماری سنساؤں کی پرتی میڈیو بیاپاری عباؤں اور بچوں نے حصہ لیا جاپور انٹرنیشنل فلم فیسٹیبل کے چوتھے دن کئی فلموں کے سکریننگ سمیت سکرین پلے فیسٹیبل کے شروعات ہوئی اس کے علاوہ فلم سمبندی اہم باتوں پر چرچہ ہوئی فیسٹیبل سنساؤرہ پر بنی ڈاکیومنٹری کو دکھائے گیا فلم کے نردیشک نے بتایا کہ سنساؤرہ پر بنی فلم کا مخودش لوگوں کو سنساؤرہ کے پرتیجہ گروپ کرنا ہے سماج میں کئی ایسی پرتھائیں ہیں جن کے خلاف قانون ہیں ایسی پرتھاؤں کے جانکاری لینے کی ضررت ہے ہر سماج اپنا پہلو ہوتا ہے جسے اس فلم کے ذریعے جنتا کو بتایا گیا ہے پیرلل نہیں جا رہے ہیں ان کو سٹیڈی کرنے کا کیونکہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ بالکل غلط ہیں ہمارے لاز بھی شاید ہم نے جو بریٹش ہمارے لوگوں سے لیا ہے وہ شاید they are not in keeping with our ethos, with our society تو اسی لئے اس کے سٹیڈی کے لئے ہم نے یہ ایک documentary بنائی ہے فیل حادث بولٹن میں اتنا ہی نمسکار